لیجئے جناب اس ویڈیو میں آپ کے لیے مکمل تفصیل لے کے آئے ہوں جو سینٹ میں بل آیا ہے جو سب کو پریشان کر رہا ہے بل پہلے ایک تھوڑی سی بات کرتا چلوں یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بل ہے یہ آرٹیکلز ہیں یہ قانون نہیں ہیں یہ کوئی بھی قانون نہیں بنا یہ صرف بل بنا کے سینٹ بیج رہا ہے نیشنل اساملی میں نیشنل اساملی اس کو پاس کرتی ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اس میں سے کتنی چیزیں چینج کرتی ہے وہ بات کی بات ہے وہ میں آخر میں ڈسکس کروں گا پہلے میں آپ کو بل پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ بل میں کیا شامل ہے یہ صرف سنی ہے یہ کوئی قانون نہیں ہے پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں ویڈیو سننے سے پہلے پہلے بات مان لیجی یہ صرف بل ہے اس میں کیا چیز ایکسیپٹ ہوتی ہے کیا ریجیکٹ ہوتی ہے کیا چینج ہوتی ہے وہ بات میں پتا چلے گا فیلال جو بل ہے دیکھئے بل میں شامل چیز ہیں پہلے نمبر پہ میں نے لکھا ہے غوپمو فاملیار آپ اپنے بیوی کو ہزبنڈ کو جو بھی آپ کا پارٹنر ہے آپ اس کو اپنے ملک سے یہاں پہ فرانس میں بلانا چاہتے ہیں تو آپ کو جناب فرانس میں رہتے ہوئے منیمم چوبیس مہینے ہونے چاہیے لیگل آپ نے دس سالہ پیس پیپر لیے آپ نے تین سالہ پانچ سالہ ساتھ کسی طرح بھی آپ نے فرانس میں رہ کے پیپر لیے ہیں تو جب آپ کو لیگل ہوئے دو سال پورے ہو جائیں گے تو آپ اپنی فیملی کے لیے پلائے کار سکیں گے پہلے یہ عرصہ اٹھارہ مہینے تھا آگے چلیے نمبر دو بل میں یہ بات کی گئی ہے کہ امیگریشن کا کوٹہ کام کرنا ہے ہر طرح سے کہ امیگریشن فرانس میں کام کی جائے اس کے کیا ڈیٹیل ہے کچھ بھی نہیں بتایا گیا صرف کہا گیا امیگریشن کا کوٹہ کام کریں گے نمبر دین نیشنلٹی سخت کرنے کی بات ہوئی ہے کہ جو بچہ پہلے یہاں پہ پیدا ہوتا تھا چاہے اس کے پیرنٹس کے پاس پیپر ہے نہیں ہے سکول جاتا تھا اور جب وہ ماجوہ ہو جاتا تھا اٹھارہ سال کا ہو جاتا تھا تو وہ نیشنلٹی اپلائے کرتا تھا تو اس کو ڈیریکٹ فرنچ نیشنلٹی مل جاتی تھی مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اور دوسری بات نیشنلٹی جب آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کو فرانس میں پہلے تھا کہ پانچ سال سے لیکل رہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اب وہ یہ عرصہ بڑھا کے داس سال کر رہے ہیں کہ داس سال سے لیکل رہ رہے ہیں تو آپ نیشنلٹی اپلائے کر سکیں گے آگے چلیے اگلے پیچ پہ لیجئے یہاں پہ میں نے چوتھے نمبر پہ چیز لکھی ہے کہ اگر آپ کو نیشنلٹی مل گئی ہے اور آپ کوئی بھی میجر کرائم جیسے کہ ٹیرارزم کرتے ہیں کوئی دہشتگردی کرتے ہیں تو آپ سے نیشنلٹی واپس لے دی جائے گی آگے پانچ سال نمبر پہ دیکھئے جناب پانچ سال نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہر اس ملک کی امبیسی جو ہمارے ساتھ تعاون کرے گی کہ ہم ان کے الیگر بندے کو پکڑتے ہیں اور ہم امبیسی سے کونٹیکٹ کریں گے تو وہ میں اس کا لے سے پاس ہے یا پاسپورٹ دے گی کہ یہ ہمارا بندہ ہے ہم اس کو بچانتے ہیں ہم آپ کو پیپر دیتے ہیں اس کو ڈپورٹ کر دیں تو ہم ان ملکوں کے لیے سہولتے دیں گے ان کو ویزے زیادہ دیں گے ان کے بندوں کو اور ان کے ملک میں ہم ڈیویلوپمنٹ کے لیے پیسہ یا فانڈ دیں گے مسال کے طور پر لے لیجئے میں ہوں کوئی ایسا ہمارا پاکستانی کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو پولیس والے ہم بیسی سے کونٹیکٹ کریں گے کہ یہ پاکستانی ہے تو ہم بیسی والے بولتے ہیں مجھے ہمیں نہیں پتا جی ہمارے پاس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے مگر اب وہ لالچ دے رہے ہیں ایسیوں کو کہ آپ اپنے بندوں کو پیچانیں آپ بولیں جی ہمارا بندہ ہے تو ہم بیسی والتی ہے کہ جی ہمارا بندہ ہے بلکل ہم اس کا ریکارڈ رکھتے ہیں ہم آپ کو اس کا بنا کے دیتے ہیں پیپر وہ پیپر جس کو ہم لے سے پاسے بولتے ہیں فرنچ میں کہ ملک آپ اس کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ بنا کے دیں تو اس طرح کا یہ قانون کہہ رہے ہیں بناتے ہیں کہ ایسیوں کو ان ملکوں کو پیسہ دیا جائے ان کو ویزے زیادہ دیے جائیں فرانس کے ان کا ویزو ریشو بڑھایا جائے اور پیسے دیے جائیں تاکہ وہ ایسی ہمارے ساتھ تعمل کریں چھے میں نمبر پر دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ سیکیورٹی سوشیال اور پول امپلاف کا ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اگر آپ کا کارڈ ریفیوز ہوتا ہے کسی طرح وجہ سے بھی واپس لے لیا جاتا ہے یا آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے آپ کا کارڈ واپس لے لیا جاتا ہے تو پول امپلا وغیر آپ کا رک جائے گا جیسے ہی کارڈ ملے گا وہ دوبارہ چال پڑے گا اگر آپ کا کارڈ ریفیوز ہو جاتا ہے یا آپ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ نہیں ملے گا جب تک آپ کی سیچویشن ٹھیک نہیں ہوتی اور ڈپورٹ ہونے والوں کو اب اس میں کلیر نہیں ہے کہ ڈپورٹ ہونے والوں کو آئندہ کاف اور پول امپلا دیا جائے گا یا نہیں ساتھویں نمبر پہ میں نے رکھا ہے جناب چھوٹے بچے جو میناہ ہیں وہ مجرم ہوتے تھے تیرہ سال سے چھوٹے جو کرتے تھے پہلے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا آپ جنابوں کہتے ہیں اگر چھوٹے بھی ہیں وہ جرم کرتے ہیں تو ان کو مجرموں کی طرح ڈیٹ کیا جائے ان کے لیے بھی قانون سازی کی جائے کہ وہ مجرم ہیں چھوٹا سمجھ کے ان کو نہ چھوڑا جائے نہ ان پہ ترس کھایا جائے کیونکہ بہت سے چھوٹی ایج کے بچے ہیں فرانس میں جو بہت زیادہ قرآن کرتے ہیں سپیشلی چوریاں اور اس طرح کی حرکتیں جو پھر گورمنٹ کچھ نکال سکتی آگے آجائیں اگلے پیچ پہ دیکھئے آٹھ نمبر پہ دیکھئے جناب کاف کوئی بھی کاف کے جو ایڈ ہے مثلا کہ اپی ایل گار کی ایڈ یا آر ایسا جو آپ کو ریوینیو ملتا ہے مہینے کمین ایک آنٹ میں آتا ہے وہ جناب آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ فرانس میں رہتے ہوئے پانچ سال مکمل نہیں کر چکے آپ کو رہتے ہوئے پانچ سال لیگل نہیں ہو چکے ابھی ملتا ہے میں نے اس دن ویڈیو لگا ہی ٹک ٹاک پہ تو بہت لوگ کہہ رہے تھے ہمیں ابھی سے نہیں ملتا مگر آپ اپلائی کرنے میں غلطی کرتے ہیں تو وہ آپ کو جان کے ریفیوز کر دیتے ہیں حالانکہ ملتا ہے طریقہ ہے اس کا آپ کی فیملی کے حساب سے ہے جو سیچویشن ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم جناب کریں گے کہ منیمم آپ پانچ سال سے فرانس میں رہ رہے ہیں لیگلی تو آپ قابل ہوں گے آر ایسا یا کسی قسم کی ایڈ اپلائی کرنے کے لیے اس میں بالکل بھی انہوں نے مینشن نہیں کیا کہ جو فرنچ ہیں ان کی بیویاں یا خواند آتے ہیں ان کے لیے یا جو اور ہیں جو آپ مثلا آپ پانچ سال سے لیگل ہیں یہاں پہ آپ اپنی فیملی بلاتے ہیں گو گو پنو فیملی ہر کر کے تو ان کو دیا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں کسی قسم کا کچھ نہیں بتایا گیا صرف یہ لکھا کیا ہے کہ آر ایسا ہے پیل وغیرہ کچھ نہیں ملے گا جب تک آپ فرانس میں رہتے ہوئے پانچ سال نہیں ہو چکے نوے نمبر پہ جنا میں نے لکھا ہے کہ کاختے سے جو دو یا چار سال کا جو ہوتا ہے ایک سال سے زیادہ کا وہ نہیں ملے گا جب تک آپ کا آہ آہ نہیں ہوتا ہے تو یہ تو ایسا پہلے بھی چال رہا ہے مگر پتہ نہیں ہے اس میں کیا چینجنگ کر رہے ہیں کیونکہ آہ آہ ہی لکھا ہے بیسیک لینگویج کا آپ ڈپلومہ پاس کریں گے تو آپ کو دو یا چار سال کا کارڈ ملے گا دس میں نمبر پہ اسائلم اپلائی کرنے والے ہیں آپ کا اسائلم اوفرا سے ریفیوز ہوتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ سورتی لیٹر دیا جائے گا آپ کا اشونس ملادی بند کر دیا جائے گا اور جہاں پہ آپ کو ریائش دی گی ہے سرکاری وہاں سے بھی آپ کو باہر نکال دیا جائے گا اپیل آپ کرتے ہیں وہ بعد میں کیا پروسیس ہوتا ہے آپ کو دوبارہ ریش دی جائے گی یا آپ کو اشونس ملادی دی جائے گی اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں لکھی ہے سیدھا لکھا ہے کہ جیسے ہی آپ کو اوفرا سے کیلئی ریجیکٹ ہوگا آپ کو ڈائریکٹ سورتی لیٹر دے کے بس باہر رکھ دیا جائے گا جہاں رہ رہے ہیں وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا اور اشونس ملادی بھی بند کر دی جائے گی جبکہ اب دوبارہ اپیل کریں گے تو پھر اس کا کچھ ہوگا گیارویں نمبر پہ لکھا گیا ہے کہ ڈپورٹ کرنے کا پروسیس آسان کیا جائے بہت سے پروسیجر ہیں یہ وہ کرنا پڑتا ہے تو بندہ اپیل کر لیتے ہیں تو وہ آسان بنایا جائے تاکہ اپیل کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے بارویں نمبر پہ ایک ضروری پوائنٹ لکھا ہے جس نے بہت شور مچھایا ہے فرانس میں سنتیس اپچاس یورو جرمانہ ہوگا تو دیکھئے پہلے بھی تو جرمانہ ہوتا ہے یہ سنتیس اپچاس یورو کا جرمانہ کس طرح ہوگا ایلیکل بندے کو آپ آور سٹے ہیں فرانس میں آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں جیسے ہم سب رہتے رہے ہیں آئے ہیں ویزے ختم ہو گئے ہیں ایلیکل ہو گئے تھے اس کے بعد پیپر پلائی کی ہیں دیپر مل گئے ہیں تو یاد رکھئے جب آپ کو فرانس میں پہلا کارڈ ملتا ہے کوئی بھی بندہ ہی لیگل ہے جب وہ پہلا کارڈ لیتا ہے چاہے پانچ سالہ بیس پہ تین سالہ بیس پہ سات یا دس سالہ بیس پہ تو جب یاد کریے یا پوچھیں لوگوں سے جب پہلا کارڈ ملتا ہے تو اس کی فیض زیادہ ہوتی ہے تین سو چالیس یورو آج کا لے رہے ہیں تو وہ کیوں تین سو چالیس ہوتی ہے اس میں جرمانہ شامل ہوتا ہے آور سٹے رہنے کا کہ آپ ہی لیگل رہے ہیں فرانس میں تو آپ کو جرمانہ ہے ایک سو کچھ وہ جرمانہ ہے آج کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جرمانہ ہے اس کو بڑھا کے سنتی سو پچاس یورو تک لے جائیں اتنا بڑھا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ناممکن ناممکن کہ آپ رہے ہیں الیگل کام کی بیس پہ پیپر لیے ہیں یا دس سال کے بعد آپ نے پیپر اپلائی کیا کارڈ آیا تو پہلے کارڈ کے ٹکٹ ہوں گے سنتی سو پچاس یورو کے یہ ناممکن ہے لیمٹ کر رکھ رہے ہیں سنتی سو پچاس اگر وہ پاس ہوتی بھی ہے تو میکسیمم سو دو سو بڑھے گی وہ بڑھنے کے چانس نہیں ہے میں نے پہلے اس بات کو ادھر ہی کلوز کر دی ہے آگے چلیے تیرہ وانہ مالک مکان پہ کیس کر کے آپ پیپر لے سکتے ہیں یہ ایک اٹ کیا گیا ہے آپ کا مکان ہے کسی نے آپ کو قرائے پہ دیا ہوئے آپ رہ رہے ہیں آپ کے پاس پیپر نہیں ہے مکان کی حالت بہت بری ہے آپ کے بچے ہیں جو بھی آپ برے حالات میں ہیں آپ مالک مکان پہ کیس کریں عدالت میں تو عدالت جناب آپ کو کختے سے جھوڑ اتنے ٹائم کے لیے دے گی آپ کو ایشو کیا جائے گا پروفیکچر کی طرف سے جب تک آپ کا کیس چلتا رہے گا تو یہ کیسے ہوگا کیا ہے اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے بس یہ آرٹیکلز ہی ہے میں آپ کو سب سنا رہا ہوں کہ کیا کیا لکھا ہوئے یہ سب جو بتا رہا ہوں یہ لکھا گیا ہے قانون نہیں منا آگے چلیے اگلے پیج پہ اچھا جی یہ دیکھئے نیکس پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بل میں وہ چیزیں جو چینج نہیں ہوئی ہیں بل میں نہ چینج ہونے والی چیزیں یعنی کہ یہ جیسا بل آیا ہے وہ ویسی رہی ہیں نہ کچھ نے اتراز کیا نہ سینٹ والوں نے یہ چیزیں چینج کی ہیں یا ریموو کی ہیں وہ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں جائیں گی پہلے پہ کیا ہے کہ ڈپورٹ کیا جائے گا اس بندے کو جو چاہے بے شک بیس سال سے فرانس میں رہ رہے ہیں اگر اس نے کوئی بڑا کرائم کی ہے سپیشلی ٹیرارزم کیا ہے اس کو ڈپورٹ کریں گے چاہے وہ بیس سال سے رہ رہے ہیں اس کے باس کارڈ ہے کچھ بھی ہے یا ہر وہ بندہ ہم ڈپورٹ کریں گے فرانس سے جس نے کوئی ایسا کرائم کیا ہے کہ اس کو عدالت نے پانچ سال یا اس سے زیادہ کی سزا سنا دی ہے اگر آپ کوئی ایسا کرائم کرتے ہیں کہ عدالت آپ کو پانچ سال کی سزا سناتی ہے تو وہ آپ کو ڈپورٹ کر دیں گے پانچ سال جن میں رہ کے انہوں نے کچھ بھی نہیں لینا دوسرے نمبر پہ کام کے مالک ہیں جو جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں ان مالکان پر سختی کی جائے گی اگر وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں کام کرنے پہ جبکہ آپ کا اوفی کی کلاسس چار رہی ہیں یہ ایک نئی چیز انہوں نے ایڈ کی ہے کہ دیکھئے پانچ سو چار سو چھے سو گھنٹے مل جاتے ہیں آپ کو پیپر ملنے کے بعد اوفی کے آپ سکول جاتے ہیں تو جس کو چھے سو گھنٹے ملے اس کو بورٹ ٹائم سکول جانا پڑتا ہے تو پھر جو مالک ہیں جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ نخیہ کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ آپ کو زیادہ کام کرائیں گے اس ٹائم ایک دن اتنے گھنٹے کر لو ایسے کر لو مطلب کہ وہ اپنا کام پورا کروانے کے لیے آپ کو زیادہ کام کروا سکتے ہیں ایک دن یا دو دن تاکہ گھنٹے پورے ہوں تو ان کو جناب گورنمنٹ سختی سے پیش آئے گی کہ جو بندہ سکول جا رہا ہے اس سے کم کام کروانا ہے وہ اس کو زیادہ کام نہیں کروانا جس دن اس نے سکول جانا ہے اس کو جانے دیں اس سے زیادہ کام نہیں کروانا اس سے اغلی دن اس سے اغلی دن بھی وہ نارمل کام کرے گا ٹھیک ہے جی تیسے نمبر پہ تیسے نمبر پہ ہے ہانسی والی بات کیونکہ بل میں سے آرٹیکل نکال دیا ہے کہ لوگوں کو پیپر نہیں دینے وہ جو ہیں آگے میں اس کا ڈسکس کرتا ہوں جنہوں نے کام کی بیس پر لینے تھے یہاں پہ مگر بل میں یہ شامل ہے کہ جناب جو میچیوں انتونسیوں ہیں وہ سارے شو بے جیسے باتیمو ریسٹورنٹ وغیرہ ان کو جن کو پیپر دینے ہیں جس کی باعت ہوئی تھی اور پھر نکال دی گئی ہے مگر اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ جو بندے ہیں میچیوں انتونسیوں وہ اپنے پیپر خود اپلائے کریں گے انہیں کسی مالک کی ضرورت نہیں ہے جنہیں کہ آپ باتیمو میں کام کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں اگر امیگریشن کھلتی ہے تو آپ کو اپنے مالک کے کسی پیپر کی کاغذ پتر کی ضرورت نہیں ہے سوسائٹی کا کچھ نہیں چاہیے آپ نے صرف اپنے پروف یا آپ کی پیس لیپ یا جو بھی زسٹم ہوگا بھی کوئی پتہ نہیں ہے وہ لگا کہ آپ خود پرفیکچر میں جمع کروائیں گے مالک کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بل میں جب بل آیا تھا موجود تھیں تو اسی طرح وہ آگے جا رہی ہیں نیشن سمری میں ان کو چینج نہیں کیا گیا آگے چلیئے آگے آپ سے بات کرتے ہیں لیجے جناب یہ ہے اصلی رولہ امیگریشن کا آرٹیکل جو کہ بل میں سے نکال دیا گیا ہے بل میں سے نکال دیا گیا ہے چیزیں میں نے دو لکھی ہیں ایک آرٹیکل 3 اور 4 ہے بہت کمپلیکیٹڈ اور عجیب سی چیز میں آپ کو بتانے لگوں آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو ٹینشن نہیں لینی سمجھ رہا نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے سمپل سمجھنے دیکھئے آرٹیکل 3 اور 4 کہتا تھا کہ تیت خدر سے جو ایکسیپشنل دیا جائے ایکسیپشنل ہوتا ہے سپیشل یعنی کہ عام نہیں وہ سپیشلی دیا جائے ان لوگوں کو جو ایسے شعبے میں کام کر دیں چاہتے بندوں کی ضرورت ہے جیسے کہ ریسٹورنٹ باتی مو اس طرح کے شعبے ان کے پاس لکھا یہ گیا تھا قانون میں کہ ان کے پاس بارہ فش دو پی یعنی کہ بارہ پیس لپس ہونی چاہیے پچھلے دو سال سے کہ وہ دو سال سے یہاں پہ موجود ہیں یا تین چار اس کا کوئی ذکر اتنا ڈیٹیل میں نہیں ہے یہ ہے کہ وہ بندے فرانس میں موجود ہیں اور پچھلے دو سالوں میں ان کے پاس بارہ فش دو پیئی ہیں تو ان کو جناب ایکسیپشنلی کارڈ دیا جائے مگر ایکسیپشنلی کارڈ اور آگے ایک ہوتا ہے کارڈ وہ ہوتا ہے پلان دوا کمپلیٹ جس میں ہار آگ ہوتا ہے تو آرٹیکل جو یہ نکالا گیا ہے وہ کیوں نکالا گیا ہے اب اس کو غور کیجئے سب نے شور مچھایا جو پیپر نہیں دینے پیپر نے اس لیے نکال دیا نہیں جناب تیتخ ایکسیپشنل نہیں مانا گیا ہے کہ ایکسیپشنل کارڈ ان کو نہیں دینا سینیٹرز کی طرف سے یہ نہیں ہے کہ امیگریشن نہیں دینی ہے امیگریشن دینی ہے مگر اس کا پروسیجر اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہا بس ہم اس کو نکالتے ہم اس کو نہیں مانتے کہ ہم تیتخ ایکسیپشنل کو نہیں مانتے کیونکہ پہلے جب بل آیا تھا تو بل میں کہا گیا تھا کہ تیتخ پلان دعا دیں گے تیتخ ایکسیپشنل وہ کارڈ ہے جو فرانس میں مل رہا ہے دو ہزار بارہ سے آپ کو کام کی بیس پہ جو ملتا ہے تین سال پانچ سال اس کو تیتخ ایکسیپشنل کہتے ہیں یا آپ دس سال سے فرانس میں رہ رہے ہیں پروف کی بیس پہ اس کو بھی تیتخ ایکسیپشنل کہتے ہیں مگر جو کام کی بیس پہ تین اور پانچ سال کی بیس پہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے تیتخ ایکسیپشنل اور جو دس سال کی بیس پہ ملتا ہے وہ تیتخ ایکسیپشنل ہی ہوتا ہے مگر وہ پلان دعا ہوتا ہے پلان دعا سے مرادی ہے کہ مکمل حقوق وہ آپ کا اٹومیٹکری نیو ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اس میں اور کنڈیشن ہے تو آپ سمپل یاد رکھئے جیس کارڈ کے اوپر ویپ خیوے فیملی آل لکھا ہوتا ہے وہ پلان دعا ہوتا ہے اور جس پہ سالہ گئی لکھا ہوتا ہے وہ تتخ ایکسپشنل ہوتا ہے آج کے قانون کے مطابق تو اسمبلی میں جو بھی لائیا گورمنٹ نے بولا کہ ہم کام کرنے والوں کو اسی طرح کا تتخ ایکسپشنل دیں گے مگر سینیٹر اس پہ راضی نہیں ہے یہ ہمارے سوپر کی باتیں ہیں کہ تتخ ایکسپشنل اور پلان دعا کی وجہ سے کیا پرابلم ہے اپنا گورمنٹ کا اور ان کا تو اس کی وجہ سے وہ بل میں سے نکال آگیا آرٹیکل ابھی جب نیشن سمبلی میں جائے گا تو اس کو چینج کریں گے کیا کریں گے کیونکہ گورمنٹ نے بل پیڑ کیا گورمنٹ آپ کو پیپر دینا چاہتی ہے تو یہ ایسی ڈیٹیل ہے جو کسی نے بھی نہیں آپ کو بتائی بس تماغ کھائی جا رہے ہیں سارے ویٹ این ووچ تو کیا ہوتا ہے آگے چلیے دوسرا پوائنٹ کہ ایڈ میڈیکل ہے اس کو ختم کر دیں گے ایڈ میڈیکل دیلتا جو کہ کھلا اجازت ہے جو مرضی جائیں دعائی لیں ڈاکٹر کو چیک کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے ای ایم یو کر دیں گے ایڈ میڈیکل دوگ جانس تو وہ ہر ادسوں پاپیوں کو مل سکتا ہے مگر وہ اس کی ویلیو کیا ہوگی کہ وہ صرف کام آئے گا آپ کو کوئی شدید بیماری ہے ایسی بیماری جس کا نارمل ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے آپ اسپیٹل جاتے ہیں تو اس صورت میں وہ چلے گا وہ گورنمنٹ پیسے دے گی ورنہ آپ کو جیب سے پیسے دینے پڑیں گے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جیب سے ہی دیں گے اگر آپ کو کوئی خاص بیماری ہے تو آپ کا فری علاج ہوگا یا کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو زیادہ خرچے والے افورڈ نہیں کر سکتا عام بندہ تو وہ گورنمنٹ اس کے پیسے دے گی وہ فری ہوگا یا کوئی ہماری بہن ماں پریگنٹ ہیں ان کا بیبی ہونے والا ہے تو ان کے لئے فری ہوگا یا کوئی ویکسین لگوانی ہے کسی قسم کی ویکسین بچوں کی بڑوں کی تو اس صورت میں وہ آپ کو فری لگے گی ادروائز آپ کو ہر علاج ہمیشہ ڈرکٹر کے پاس جانے کے لئے پیسے دینے پڑیں گے تو یہ ساری باتیں ہیں جناب جو میں آپ کو بتا چکے ہو مین مین اور بھی کچھ ہے مگر وہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے امیگریشن کے بیل میں جو باتیں انہوں نے ایڈ کی ہیں جو انہوں نے باتیں نکال دیں ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں اور جو ادھر کے ادھر ہیں وہ بھی بتا دیں ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آخری بات جو میں نے لکھی ہے یہ میری تھوڑی جی سائیکالوجی ہے اس کو بھی سون لیں تو جناب یہ میں نے لکھا ہے آخری بات یہ جناب ہے کہ بارہ گیارہ بارہ دنس امرو شاید میں نے تھوڑی خلطی کی ہوئی گیارہ یا بارہ دنس امرو کو نیشن سامنلی میں بیل جا رہا ہے اور بیل کون پیش کر چکے ہیں سینٹ میں گورنمنٹ انٹیریم لیسٹر کیونکہ گورنمنٹ بیل کے حق میں ہے کہ بندوں کو پیپر دیے جائیں اور زیادہ سختیاں نہ کی جائیں جو بندیں نہیں ہیں ٹھیک ٹیرریز وغیرہ کرتے ہیں ان کو نکالا جائے سختیاں کی جائیں ٹھیک ہے جی دوسرے نمبر پہ دیکھیں جو سینٹ نے بیل میں چیزیں ڈالی ہیں وہ گورنمنٹ وہ نیشن سامنلی نکال سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا کریں ویسا کریں ایڈ میڈیکل ختم کریں ان کو آرٹیکل تھری فور نکال دیا کہ ان کو پیپر نہ دیے جائیں تو نیشن سامنلی وے فوراں نکال سکتی ہے کہ نہیں یہ آرٹیکل میں نہیں منظور ہم دیں گے ہم ماننے گے اور جو سینٹ میں چیزیں نکال لی ہیں ان کو دوبارہ واپس ڈال سکتے ہیں اور ایک اور ضروری بات جو پریزیڈنٹ ہے انٹیرین نیسٹر ان کے پاس ویٹو کی پاور ہے فرانس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی بھی قانون بغیر ووٹ کروائے اپنی مرضی سے پاس کر سکتے ہیں ووٹ ہو چکے ہیں تو گورنمنٹ ہار جائے تب بھی وہ پاس کروا سکتے ہیں ویٹو پاور یوز کر کے جیسے کہ ویٹو پاور پریزیڈنٹ ماکرو نے یوز کر کے اپنا لا پاس کروایا تھا ریٹائرمنٹ کا پچھلی دفعہ جو نہیں پاس ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا ان کو آپ آگے ضرور شیئر کریں یہ دیکھیں ویڈیو آپ کی 20-25 منٹ کی آپ سن لیں گے آپ کو سکون آ گیا کتنے لوگوں کو سکون آ جائے گا کہ یہ ساری باتیں ایک بل ہے جو سینٹ اس کو جاڑ پونچ کے ٹاکی شاکی مار کے اسمبلی میں بیج رہی ہے اب اسمبلی اس کو پاس کر کے قانون بناتی ہے اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اس میں موجود چیزوں کو موڈیفائے کرتی ہے کسی کو نکال کے کسی کو رکھتی ہے یا سب کو کیا کرتی ہے یہ فیصلہ اسمبلی کرے گی کیسے میں پر امید ہوں کیوں میں آپ کو کہتا امید ہے کیونکہ اسمبلی کیوں قائم ہے کیونکہ گورنمنٹ کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں جب ووٹ پڑنا ہے تو گورنمنٹ کے پاس 40-42 ووٹ کم ہے کوئی بھی بل پاس کروانے کے لیے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں سارے بل گورنمنٹ پاس کروانے لیتی ہے جو بل نہ پاس ہوا گورنمنٹ نے ویٹو کر کے پاس کر لیا تو اس بل کبھی ایسے سین ہوگا آپ لوگ دیکھتے جائیے میری ویڈیو یوٹیوب پہ موجود رہے گی زیادہ چانسی زیادہ چانسی میں دعا کاشا ہوں تو میں پر امید ہوں آپ سب لوگوں کے لیے میں بھی ان میں شامل ہوں کہ یہ اچھا بھی رہے ہم سب کے لیے تو امید رکھتے ہیں یہ بل پاس ہو جائے گا اور جو ہمارے بین بھائیں ہیں جن کو پیپرز کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو پیپرز انشاءاللہ ضرور ملیں گے سلو پلے کوئی سوال جواب ہے کوئی آپ کا سوال ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کمنٹ کریں میں آپ کو ریپلائے کروں گا لیٹ ہی سہی ریپلائے انشاءاللہ ضرور کروں گا کوئی جناب آپ کے دوستی آر جو بھی ہیں جو ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں ان سے ضرور شیئر کیا کریں میری ویڈیو اور چینل سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں اگر نہیں کیا ہوا تو مرسی بوکو او روی